اسلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج مائپلوم کے ساتھ ایک بہتی زبردست حلوائی کی سیکرٹ ریسپی جو کہ برفی ہے ہر کسی کو بہتی پسند ہوتی ہے ریسپی یہ شیئر کروں گی اور اتنی لا جواب بنتی ہے اور اتنی آسانی سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں صرف چند منٹوں میں آپ اسے بنا کے تیار بھی کر سکتے ہیں اور اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں اسے ریسپی کو فالو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ سے آپ بہت سے برفی لینا پسند نہیں کریں گے اور جب بھی مہمان آئیں گے تو گھر میں برفی کھانے کے ساتھ ساتھ گھر بھی لے کے جائیں گے تو چلیے اس مزیدار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ بھی اسی طرح کی پرفیکٹ زبردست حلوائی سٹائل میں ریسپی بنانا چاہتے ہیں تو ریسپی کو کوئی بھی پارٹ مسمت کیجئے گا ریسپی کو فول واج کیجئے گا تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پتیلی میں ہم دو آدھا گھی کے ایڈ کریں گے یہاں پر میں دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ اس میں ڈالڈا یا آئل بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی سے بہت ہی مزید جیسا کہ ہلوائی سٹائل میں فلیور ہوتا ہے ویسے ہی بنتا ہے اب یہاں پر ہم اس میں ڈیڑھ کپ کے قریب میدہ ایڈ کریں گے نورملی میدہ جو ہم بیکنگ میں یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کپ جو ہے ہم اس میں بیسن کا ایڈ کریں گے ان دونوں کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے بلکل ہی زبردست بلکل ہی ہلوائی سٹائل کی برفی بنتی ہے اور سارے کو جو ہے ہم اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور اس کو بلکل ہی ہلکی آنچ پر روست کر لیں گے آپ چاہیں تو میدہ اور بیسن کو بغیر گھی کے بھی روست کر سکتے ہیں لیکن ہلوائی سٹائل میں بنانے کے لیے اس میں دیسگی ایڈ کیا جاتا ہے تو اس میں ہلکی ہلکی سی گھٹلیاں بن جاتے ہیں آپ لوگوں نے اس پیچولا سے اس کو پریس کرتے جانا ہے اور اسے روست کرتے جانا ہے آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں اور اچھی طرح سے جائیں میدہ روست ہو جاتا ہے اور یہ سٹیپ بلکل ہی اہم ہے اس میں جلد بازی بلکل بھی نہیں کرنی اور ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا تاکہ مزے کی ریسپی کا کوئی بھی پارٹ آپ لوگوں سے میس نہ ہو جائے تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور بیسن اور میدہ کی بہتی اچھی سی خوشبو آنے لگ چکی ہے اور اس کا کلر چیک کریں کیسے پیارا سا بن چکا ہے بس ہمیں یہی والا اس کا کلر چاہیے اس سے زیادہ ایکسٹرا ہم اس کا کلر نہیں دیں گے نہیں تو برفی کا جو کلر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو بس اس سٹیج پر ہم اس کو فلیم کو آف کر دیں گے اور بیسن کو تھنڈا ہونے کے لئے ایک اور برتن میں ٹرانسفر کر دیں گے میدہ کو ہم نے ایک سائٹ پر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو دوبارہ سے ہم پتیلی چڑھائیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب دیسی گی کا ایڈ کریں گے اس میں زیادہ دیسی گی بلکل بھی ایڈ نہیں ہوتا ہے جس تین سے چار ٹیبل سپون لگتے ہیں اور بہت ہی ہماری سوپر یمی مزے کی بہت زیادہ ورفی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اب یہاں پر گی ہلکا سا میلٹ ہو چکا ہے تو ہم اس میں آدھا کپ جو ہے ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے باقی کی شوگر جو ہے ہم کس سٹیج پر ایڈ کریں گے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا جسٹ ہم نے اس کا جو ہے ایک کیری مل سا ریڈی کر لینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہوتے ہیں جنہیں فالو کر کے آپ بلکل ہلوائی سٹیل میں سیکرٹ ریسپی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اور گھر بیٹے اس سے ہزاروں کما سکتے ہیں اب یہاں پر شوگر جو ہے اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اور اس کو ہم ہلکا سا کلر دیں گے جیسا کہ ہم مکھنڈی ہلوہ کے لیے کیری مل ریڈی کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے میری مکھنڈی ہلوہ کی ریسپی دیکھنا ہے تو اوپر آئی بٹن میں اس کی لنک آ رہے ہیں بعد میں آپ لوگ اس کو پریس کر کے وچ کر سکتے ہیں فیلال آپ لوگوں نے اسی ریسپی کو فل وچ کرنا ہے تو یہاں پر شوگر کا کلر بلکل ہی پیارا سا بن چکا ہے تو ابھی ہم اس میں ملک ایڈ کر دیں گے اس ٹیج پر فلیم کو آف کر کے ملک ایڈ کریں گے نہیں تو گرم دودھ کے چینٹے آپ لوگوں کے اوپر آ سکتے ہیں اور یہاں پر میں آدھا کلو دودھ یوز کر رہی ہوں اس میں بہت ہی کم ملک ایڈ ہوتا ہے اور بہت ہی سوپر یمی بلکل ہی ہلوائی سٹیل میں بلکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ لوگوں نے بہر سے پرچیز کیا یا آپ لوگوں نے اسے گھر پر ریڈی کیا ہے مزہ کی برفی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے جیسی ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے تو فلیم کو دوبارہ سے آن کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور دودھ کا کچھپن بہت ہی اچھی طرح سے ختم ہو چکا ہے آپ لوگ اس میں بہل کیا ہوا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے تو اس چیج پر ہم اس میں تھوڑا سا ہی لیچی پوڈار ایڈ کریں گے جو کہ بہت ہی مزے کا فلیور دیتا ہے اور اس کو بھی ہم وان منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر دودھ اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے تو اس چیج پر ہم نے جو میدہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے جیسی ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے تو اس کے اندر فوراں سے گھٹلیاں کسی بننے لگ جائیں گی یہ اسٹیج پر آپ لوگوں نے تھوڑی سی بھی بلاپرواہی نہیں کرنی اس کو فوراں سے جلدی جلدی سے اس کی مکسنگ کرتے جانا ہے یہاں پر میدہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں تقریباً سوا کپ کے قریب ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہم اس میں شگر پاورڈا ریڈ کریں گے یہ آپ لوگ اپنے میٹھے پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو میٹھا کتنا پسند ہے تو جب ہم ہلوائی سٹیل میں برفی لے کے کھاتے ہیں تو جیسا کہ ہم موہ میں لیتے ہیں تو وہ فوراں سے گھل جاتے ہیں اس سے اس سے کا ٹیکچر بنتا ہے اور بہت ہی مزی کا فلیور بنتا ہے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے جسٹ دو سے تین منٹ لگتے ہیں اور اس کی بہت ہی مزی کی مکسنگ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں نے گرم گرم کو ہی اس کی مکسنگ کرنے ہیں نہیں تو جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کی مکسنگ بہت ہی مشکل سے ہوتی ہے یہاں پر ہم نے اس کی اچھے سے مکسنگ کر لی ہے تو ابھی ہم اس کو ایک برتن میں اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے یہاں پر ہم ایک ٹریلیں گے آپ لوگ جس طرح کی برتن میں اس کو شیف دینا چاہیں آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اور اس کو گریز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مزے سے یہ سیٹ ہو جاتی ہے تو تھوڑے سے اس کے اوپر کٹے ہوئے بادام ڈال دیں گے تاکہ جب ہم برفی کو اس کے اندر سیٹ ہونے کے لیے رکھیں تو اس کے اوپر بادام لگ جائے جتنے آپ لوگوں کو پسند ہو یا جتنے بھی ڈرائی فروٹ آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہو آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں لیکن میں جسٹ بادام ایڈ کروں گی جو کہ بہت ہی مزے کا فریور دیتے ہیں اب ہم برفی کو اٹھا کے اس کے اندر اچھی طرح سے سیٹ کریں گے پہلے ہم ہاتھ کی حل سے اس کو سارے پین کے اندر پھیلا دیں گے اس کے بعد چمچ یا سپیچولا کی حل سے ہم ساری برفی کو پریس کر کے اس کے اندر اچھی طرح سے سیٹ کریں گے یہاں پر ہم نے برفی کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیا ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہاں پر تقریباً آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے تو ہماری برفی اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے تو ایک ٹریلیں گے اور اس کے اندر ہم ساری برفی کو ٹرانسفر کر دیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری برفی کتنی اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے اور بلکلی سوپر یمی کلر کی لاغری ہے اور اس کا کلر چیک کریں جیسا کہ بلکلی ہلوائی سٹیل کا کلر ہوتا ہے سیم ویسا بنائے اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ لیو بھی نہیں کریں گے اس کا فلیور بھی سیم ویسا بنتا ہے بہت ہی سوپر یمی لگتے ہیں تو ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے اسٹیج پر آپ لوگوں کو اپنی مرضی کی جو ہے اس کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ لوگ جس طرح کی اس کی کٹنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم بلکل ہلوائی سٹیل کی اس کی کٹنگ کریں گے چھوٹے چھوٹے سے اس کے کیوبز کٹ کریں گے تاکہ یہ کھانے میں بھی بلکل ہلوائی سٹیل میں لگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم اس کو کٹ کرتے جا رہے ہیں اس کے پیسیز جو ہیں بلکل ہی الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں جو ہم نے اس کے اندر شگر پاوڑا ریڈ کیا یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور جب ہم اس کو کھائیں گے تو یہ فوراں سے موہ میں گھل جانے والی برفی بن جاتی ہے اور یہاں پر ہم نے ساری برفی کی کٹنگ کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو ایک ٹری میں سارو کریں گے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اتنی ساری برفی جو ہے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اگر وزن کے اس آپ سے دیکھا جائے تو تقریباً یہ دو کلو سے بھی زیادہ جو ہے ہماری برفی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ بڑے والی پلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے سارے پیسیز جو ہیں بن کے ریڈی ہو چکے ہیں جسٹ دو کپ کے ساتھ ہم نے اتنی ساری برفی جو ہے بنا کے ریڈی کر لیا ہے تو آپ لوگ اس کو کیوں نہیں ٹرائی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ بنا کے ہزاروں کما سکتے ہیں اور اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اگر اس ٹیٹ پر آپ لوگوں کو میری تھوڑی سی بھی ویڈیو چلا گریے ہو تو پلیز جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور اپنا پیارا سا فیڈ بیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے اور فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈز اور فیملی بھی اس طرح کی سوپر یمی مزے کی ریسپی بنا کے انجوائے کر سکیں آپ اس ریسپی کو ویڈاوٹ ریفریجریٹر تقریباً ون ویک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور اس طرح کے ائر ٹائٹ باکس میں اگر اس کو ڈال کے رکھیں گے ریفریجریٹر میں رکھیں گے تو تقریباً 10 سے 15 دن کے لیے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آئی ہو کہ یہ میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا تو ملتے ہیں اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تھانکس و واشنگ اللہ حافظ